اسلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہو میں اور اسپیشلی کیا کیا اندر کے چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہوئی ہیں دو اس کے اندر ہوا کیا ہے بیسکلی دو اس کے اندر سناریو ہیں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنل لنک ضرور ہے کوئی بھی جو اس ٹائم وزیر آزم ہاؤس کے اندر جو تھے لوگ ان کی انوالمنٹ ضرور ہے اس آڈیو لیکس کے اندر کے جو اس کو پورا ریکارڈ کر رہے تھے اور چیزیں کر رہے تھے اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ نواز شریف کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی وہ لوگ ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے انٹرنل لی کہ ہماری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور چیزیں اور اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہیں ہماری باتیں ریکارڈنگ اور سب چیزیں یہ ان کا ہمیشہ ایک اپنا ایک سناریو رہتا تھا اور ہر لوگ آئیک اپنا یہ پیغام دیتے تھے کہ ہم لوگ آزاد نہیں ہیں اور چیزیں نہیں ہیں اب جو دور ہیں وہ بلکل ہی چینج ہو چکا ہے اس ٹائم کے اوپر اور اسپیشلی اس میں کیونکہ پاکستان کے اندر وہ ٹیکنالوجی اور چیزیں نہیں ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی انٹرنل انوالمنٹ ضرور ہے اور ایکسٹرنل چیز یہ ہے کہ آج کل کچھ سوفریں اتنے زبردست آگئے ہیں کہ اگر آپ فیس بک کے مالک کو بھی دیکھیں تو اس نے ایک دفعہ بھی بیچ میں ایک پریس کانفرنس کر رہا تھا آل لائن تو اس کے آل لائن پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس کے کیمرے کو دیکھا گیا ہے کہ مینولی اس کے کیمرے کے اوپر ایک سٹیگر لگایا تھا اس نے تو اس سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی یہ کیا چیز آپ نے لگائی ہوئی ہے اور بعد بھی آپ لوگوں نے لے کر تو اس نے پھر ہسا اور پھر مسترعہ کے اس نے بتایا کہ کچھ ایسے سوفیرز ہیں کہ جو میں کچھ کام بھی نہ کروں تو آٹومیٹکلی میرا کیمرہ آن کر کے اور اس چیز کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں چیزیں کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت زیادہ کومن چیز ہوئی تھی بٹ اس کے علاوہ کس طریقہ سے جو ہے ہیکر نے انٹرنالی چیزوں کے اندر گیا اور کس طریقہ سے اس نے کی چیزیں اور سب کچھ کر رہا یہ ایک الگ معاملہ ہے اور بالکل ایک جو اس کے اندر نورٹھ کورینز جو ہیں اور رشیانز جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ they are the best hackers in the world اور اس کے ساتھ انڈیا جو ہے انڈیا کے اندر بھی hackers وغیرہ کے اندر کافی جو ہیں ان کے اندر لوگ ہیں تو ابھی کا سیناریو یہ ہے کہ over hundred and fifteen hours کی audio league جو ہے ایک hacker نے ڈالی ہے اور اس hacker کا جو ہے چیز ہے کہ اس نے آگسٹ کے اندر اس کو جوائن کیا تھا اور اس کے بعد وہ ایک سال کا کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس تقریباً ساری ڈیٹیل ہیں کیا کیا چیزیں ہوئیں کیا کیا نہیں ہوں اور اس کے ساتھ اس نے 3.5 ملین کا جو ہے اس نے ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے دیا جا اور کرپٹو کرنسی میں دیا جا ہے چیزیں دیا جا ہے تھوڑا سی hacking کو پر بہتا ہے کہ یہ جو dark sides ہیں یہ ہے یہ ہم نے بات کی اور کچھ جو computer کے genius گوگ ہیں جو کام کرتے ہیں تو ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو dark sides جو لوگ چلاتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقہ سے اپنے آپ کو manipulate کر کے اور کس طریقہ سے آتے ہیں اور کبھی بھی وہ اپنی جو ڈیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ links ہمیشہ change کرتے رہتے ہیں چیزیں change کرتے رہتے ہیں ان کو پتا ہے کس طریقہ سے ان کو نکلنا ہے اور کس طریقہ سے انہوں نے واپس آنا ہے اور کس طریقہ سے boot ups کرنا ہے ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی فون کے اندر بھی ایک جو ہے ابھی چائنہ اور امریکہ کے اندر جو آئی فونز اور انڈرویڈ کا ایک مارکہ چل رہا ہے جو ہواوی میٹ پرو جتنے بھی آئی فونز ہیں انہوں نے بینڈ کر دیا تھا تو اسی طرح سے انہوں نے بھی ان کو ان کے پلیٹ فارمز کو بینڈ کیا ہے گوگل والوں نے ان کو اپنی چیزوں کو یوز کرنے نے دیا تو انہوں نے اس لحاظ سے آئی فون کے اندر کافی وائرسز کے حساب سے انہوں نے بھیجے اور چیزیں کری ہیں تو یہ ایک جو وارڈ چل رہی ہے تھرڈ ورلڈ وارڈ یہ آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس وارڈ جو چل رہی ہے یہ سائبر وارڈ ہیں جس کے اندر کوئی بھی انسان جو ہے وہ اگر کہے کہ میں اس ٹائم کے اوپر سیکیور ہوں کوئی بھی سیکیور نہیں ہے انٹل انلیس آپ ٹیکنالوجی کو یوز نہ کریں اگر آپ کے پاس پرانے موبائلز ہیں جو نوکیا کے ہیں جو تا وہ والے تھے جس کے اندر انٹینہ لگا ہوتا تھا صرف وہی کچھ سیکیور ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی چیز انوالمنٹ نہیں ہو سکتی اس کے اندر صرف سگنلز آ سکتے ہیں سگنلز جا سکتے ہیں تو ابھی کا سکنیریو یہ ہے کہ لاسٹ اس کا میسیج جو ہیکر کہایا ہے وہ جرنل ندیم انجم جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں ان کے لیے پیغام آیا ہے کہ یو آر گون تو یہ ایک بہت بڑا الارمنگ ہے کہ آرمی کا نیا چیف جو ہونے جا رہا ہے اور چیزیں ہونے جا رہی ہیں ان کے اوپر اس ٹائم کے اوپر اس طریقے کے کچھ معاملات آنے والے ہیں کہ ان کو تو پھر جو ہے وہ رینکنگ کے اوپر یا ان کو آرمی چیف کے عہدی کے اوپر آنا بھی جو ہے اس کو تھرٹ سمجھا جائے گا تو یہ ایک طریقے سے جو کہتے ہیں نا کہ پورا کچھا چھٹا کھل جانا یہ تو پی ایم جو ہے شہباز شریف ان کی جماعت پیپلز پارٹی تو ویسے ہی ان کا تو ایک وزیر کو پکڑا گئے تھے تو ان کو جب پکڑے گئے ان کو ہاؤسپیٹل کے اندر تو ان کی شراب کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ شہر ہے وہ تو وہ تو ایک عجیب منطق پر چلتے ہیں ان کا تو کوئی دیر ایمان نہیں ہے اس ٹائم پر جو سب سے دیمیرجنگ ہے وہ مسلمی نون کو اس ٹائم کے اوپر بہت زیادہ دیمیرجنگ ہے کہ اتنے بڑے سانے میں جو پاکستان کے اندر اس ٹائم کے اوپر سلاب زدگان ہو رہا ہے چیزیں ہو رہی ہیں ان کی بیٹی کی ایکس پرائم منسٹر نواز شریف کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے فیکٹری لگانی ہے اور چیزیں لگانی ہے اور اس کو نہ کوئی میڈیا ہیکٹ اپ کر رہا ہے نہ کوئی میڈیا اس طرح سے سوالات کر رہا ہے پر میڈیا کر کہہ رہا ہے میڈیا یہ کر رہا ہے کہ وسیم بادامی سے لے کے کاشف اباسی جو اے روائی کے اندر بڑے وہ پرو پی ٹی آئی کے سمجھے جاتے ہیں اس ٹائم اے روائی کا بھی وہی حال ہو رہا ہے جترے اور چینلز کا ہو رہا ہے اور وہ سب کے سب سنائپر کی اور عمران خان کا جو خط ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں پر اس میں بھی ایک الک ٹویسٹ ہی آگیا کہ وہ سنائپر اور وہ جو خط جس کے بارے میں ہر وقت عمران خان صاحب بات کر رہے ہوتے تھے وہ پھر سے زندہ ہو گیا اور عمران خان نے کہا ہے تو میرے پاس تو اور اچھا کھیلنے کا موقع آگیا کیونکہ جو کی ٹائمنگز بتائے گئے تھے کہ میں اس آڈیو لنکز کے اندر جو عمران خان کی آئی ہے کہ میں اس آڈیو کو اندر سے میں یہی چیزیں نکالوں گا تو وہ اصل میں سنائپر انہوں نے جو بھی خط ہے اس کو پورے طریقے سے ڈی کلسفائٹ نہیں کر سکتے تو اس کو جو اس کے اندر سے ایسے پوائنٹ سے کال سکتے ہیں جس سے یہ بتا سکیں کہ یہ ایک پاکستان کے لئے کیونکہ یہ کوڈنگ کے اندر آتا ہے تو اس ٹائم پہ عمران خان صاحب کی جو آڈیو لنکز ہوئی اس کے اندر انہوں نے یہی بتایا کہ میں خود نکالوں گا اس میں سے کیا کیا چیزیں ہیں اور وہ ان کو تو اور زیادہ اس چیز کا موقع مل گیا اور آنے والے دنوں کے اندر ابھی تو اور کہہ رہے ہیں کہ کافی خطرناک ویڈیوز اس ٹائم پہ اوپر تمام اشرفیاں کے آنے والی ہیں خان صاحب کے لئے جو ویڈیوز مسلمی نون نے تیار کری گئی تھی وہ خود بھی نکال رہے ہیں وہ وہ نہیں نکال رہے ہیں وہ خود نکال رہے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ آپس میں دکھانے کے لئے کہ دیکھو یہ بھی خان صاحب کی ویڈیو ہوئی جو بھی ویڈیو خان صاحب کی نکلی یہ تقریبا چار پانچ مہینے پہلے انصار عباسی صاحب نے اس کے اوپر بات کر چکے اور چیزیں کر چکے اور لوگوں نے اس کو دیکھا ہوئی تھا تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس ٹائم کے اوپر خان صاحب کے اوپر خدا کی طرف سے کوئی ایک سپورٹ بھی جاتی ہے جس رہا آپ نے وہ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ جو ایک ایوی کی لیکس نکلاتا وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ان کے پاس آگئے تھی جو یہ اتجاج کر رہے تھا اور اقدم سے آگئی یہ بھی اس ٹائم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک بڑی غیبی طاقت کی طرف سے ان کو جو ہے وہ ایک سپورٹ مل گئی ہے اور اسپیشلی اس ٹائم ملی ہے جب آرمی چیف کے پوائنٹمنٹ ہونے جا رہی تھی اور اس ٹائم کے پر انہوں نے کہہ کہہ رہا تھے کہ آرمی چیف آرام سے انہوں نے اپنا لے کے آ جائیں گے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہا تھے کہ کس طریقہ سے کہیں تصادل نہ ہو اور آرمی اور ان کے خلاف تو اس ٹائم کے پر نہ صرف آرمی کو پر بہت بڑا پریشہ رہے کہ یہ جو جو ابھی دارک ہوپ کے پر یہ ویڈیوز نکلیں گی یہ نائن تھرٹی فرائیڈے کے اوپر انہوں نے کہا ہے نکالنے کے لیے بٹ یہ کچھ ہی ٹائم بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ نائن تھرٹی انہوں نے ٹائم دیا ہوا یہ ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی نکال دیں ایک دن اور یا ہو سکتا ہے ایک دن بعد بھی نکالیں تو یہ ایک کرونا نے پورے طریقہ سے دے دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میں پیسے کوئی نہیں لوں گا مجھے اب یہ چیز نکالنی ہے اس سے پہلے پیسوں کے اوپر لین لین کی بات ہو رہی تھی تو انڈیا کی بہت بڑی انوارمنٹ ہوئی ہے اس ٹائم کے اوپر کہ انڈیا کے لوگوں نے بھی اس کو خریدنے کی کوشش کری ہے حالانکہ وہ پاکستان کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا پھر انڈیا آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی ہیڈ لائنز اور ساری چیزیں پاکستان کے خلاف ہی چلتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انڈیا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے شہباز شریف کو بچانے کے لیے بھی یہ آوڈیو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے ابھی آوڈیو کے اندر دیکھا ہے کہ انڈیا کے اوپر ان کے تعلقات کیسے ہیں کہ ابھی بھی وہ مشینری خرید رہے اور چیزیں کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی یہی ہو کہ وہ خرید کے اور اس کو ڈسٹروائے کر دیں یا جو بھی کر دیں تو اس ٹائم کے اوپر ایک بہت زبرد خطرناک سیناریو چل رہا ہے اور اس ٹائم کے اوپر خان صاحب کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا گرفت جو ہے ان کی اور سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے جس طریقے سے انہوں نے علماؤں کا ایک کانفرنس کرائی ہے علماؤں جو ایسے سے علماؤں جو آپس میں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے تھے انہوں سب کو ایک جگہ پر بٹھا دیا اور ان علماؤں نے سب لوگوں نے عمراند خان کو بہت سپورٹ کرنے کا کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے کیونکہ اس ٹائم کے اوپر وکلا اور علماء دو اتنی بڑی طاقت ہیں اس ٹائم کے اوپر جو عمراند خان کے ساتھ کھڑے ہوئے عوام کے ساتھ ان لوگوں کی جو فین فالوئنگ ہیں وہ بڑی جنونی فین فالوئنگ ہیں اور اگر ان کے ساتھ یہ کھڑے ہو جائیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر اوور آل جو ہے وہ خان صاحب کے اوپر جو کہنا قسمت کی دیوی اس ٹائم کے اور پوری طریقہ مہربان ہے کیونکہ امریکہ کے اندر کے اندر بھی امریکہ نے جو اس ٹائم پہ ان کو گورنمنٹ ہٹھا کے اور چیزیں کیے امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہیں وہ تک ابھی بائیڈن نے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ پوچھا گیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم سے کہ عمران خان کیسا انسان ہے اور کس طریقہ سے کیا ہم کو اس کو بلیف کرنا چاہیے جو کہ ڈانلڈ ٹرم نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے خالی بات کرتا ہے اور میرے سے بھی اس نے ملک کے لیے بات کری تھے تو ہیس ایک گوڈ گائی بٹ بائیڈن جو ہے وہ ایک بہت زیادہ بیک ڈور پہ کام کرنے والا آدمی ہے جس نے یورپ کو بھی ابھی مروا دیا ہے آپ نے یوکرین کی وار کے اندر اور سب کے اندر اور اس نے آپ پیچھے ایڈیا پوری دنیا کی ایکانومی کے اندر بھی گرانے میں بھی ان کی کا ہاتھ ہے اسی طریقہ سے پاکستان کے اندر بھی جتنی ایکانومی گری ہے اور جتنے ڈالرز گرا ہے سب چیزیں کی ہے ان لوگ کا پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل ہی جو سناریوں میں جب کوئی بات چل رہی ہوتی تو وہ تنگ ٹینکس کو پر جاتا ہے آگے کی پولیسیز بنا رہا ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کا جس طریقے سے اب یہ ہے کبھی ان کو آنے والے دنوں کے اندر بہت زیادہ اس ٹائم کے اوپر کھیلنے کا جو کہا جارہا تھا عمران خان میں تو ابھی کھیلا نہیں ہے عمران خان بہت کچھ کھیلنے والے آنے دنوں کے اندر اور ابھی آپ دیکھیں کہ دو چار دن کے اندر جس طرح کا تحلقے مچنے والے وہ ایک لوگوں کی شیخ تو نکل جائیں گی بٹ کیا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر کچھ چینج آئے گا جو کہ اتنی بڑی بڑی ابھی رپورٹیں نکل چکی ہیں کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ فیکٹرین لگا رہے ہیں انڈیا سے گل رہے ہیں کیا پاکستان کی میڈیا کے اندر کوئی شرم آئی کیا ان سے بھی پوچھا گیا کیا آپ کو دیکھتا ہے کہ کوئی چینج آئے گا کہ اگر بہت سے بڑھ کر کوئی بہت ہی خطرناک چیز بھی آ جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی چینج آئے گا مجھے نہیں لگتا ہے کہ جب تک خان صاحب روڈ پہ آ کے دنیا کو کھڑا نہ کر دیں گے جب تک چینج آئے گا کیونکہ نہ عدلیاں اس کے اوپر کوئی لے رہی ہیں رپورٹ نہ کوئی آپ کو پتہ اسٹیبلشمنٹ تو لے گی نہیں اور آگے کی طرف سے اور کہیں سے بھی ان کی مدد نہیں ہو رہی ہے تو میرا اپنا نظریہ آئے کہ جب تک خان صاحب پریشر ڈال رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جب تک یہ روڈوں پہ لے کے نہیں آئیں گے لوگوں کو جب تک اس کا نہیں ہوگا بٹ لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑے ایک آئی اوپننگ اور اسپیشلی جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بہت آئی اوپننگ ہے کہ وہ اب یا اپنے وطن کے لیے بہت نکلیں یا کچھ کام کریں کیونکہ پاکستان کے اندر جو میں نے دیکھا ہے کہ اوورسیز میں لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے پاکستانیوں کے بزارتے خود پاکستانیوں کے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ اپنے موت مستی میں لگے ہوئے ہیں ان کے گھر کے بڑوسی جو ہے بھوکے مر رہے ہو چیزیں مر رہے ہو پر ان کے گھر میں کھانا ضرور ہونا چاہیے یہ جو بھیسی کا محول ہے یہ جب تا ختم نہیں ہوگا تو پاکستان کے اندر ترقی بھی نہیں ہوگی اور نہ پاکستان کے اندر حقیقی جو مجھت آئے گی